آزاد کشمیر کانون ساتھ اسمبلی کا اہم جلاس آج دن دو بجے ہوگا نئے قائد ایوان کے انتخاب کا شڑول آج جاری ہوگا باون رکنی ایوان میں پی ٹی آئی اور اتحادی مسلم کانفرنس کے ارکان کی تعداد 32 ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اقبال میر سے جی اقبال میر بتائیے گئے سوالے سے جی مرکو ہے آج آزاد کشمیر کانون ساتھ اسمبلی کا جو اہم جلاس ہے وہ دو بجے ہوگا اور نئے قائد ایوان کا انتخاب قائد شڑول ہے وہ آج جاری ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ بکاتا جنہوں کے آزاد جنہوں کشمیر کانون ساتھ اسمبلی میں ترمیل علیہ کے دی شیٹ ہونے کی وجہ ایوان ہے پاکستان تحریک انصاف تکتیس نشستوں اور مسلم کافر کی ایک تعداد نشست کے ساتھ ایوان میں موجود ہے اسی طرح سے پاکستان پیوز وارٹی کی بارہ مسلم نیون ساتھ اور جنہوں کشمیر پیوز وارٹی کی ایک نشست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قائد ایوان کے لیے پیوز وارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین جو ہے وہ مقابلہ متوقع ہیں قائد ایوان کے امیدوار وہ کامیابی کے لیے سادہ اکثریت درگار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بدانا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رینما ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی عدد کے سر اور سابق وزیر اعلیٰ کے پیوز وارٹی کے پرزر خطہ جماعہ کو متحد کر رکھنے کے لیے سکر مزخباد میں موجود ہیں رات یہ جو ہے جو ہے پارٹی آرہکین ہیں ان سے بھی جو ہے مرکاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا اس طرح سے آزاد کشمیر قابل سالتملی میں تین اتحادی جماعتوں پیوز وارٹی مسلم لیگون اور جمہو کشمی پیوز وارٹی کو اپنا قائد ایوان درانے کے لیے سات مزید نشستوں کی ضرورت ہے وہ غالب امکان ہے کہ پاکستان پیوز وارٹی کی طرح سے بھی جو ہے قائد ایوان کے لیے امیدواز جو ہے وہ سامنے آئے گا پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے بھی جو غالب امکان ہے وہ جو خوالیہ فاروق ہیں وہ جو چوکر قائم مقام جنرے میں ان کا پورا بھی نکل سکتا ہے جی جو ایک بار میرے بہت شکریہ